اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الكریم الامین لی خمسة نطفی بیہا حر الوباء الحاطم المصطفی والمرتداء وابناہما وسیدہ چوبیس ڈسمبر کو کراچی کے ایک علاقے میں تغریر کرتے ہوئے قضیہ فدق کو بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ایک حدیث مبارکہ پڑی بخاری شریف کی حدیث نمبر چار ہزار تین تیس جس میں امہ رسول حضرت سجدنا عباس رضی اللہ عنہ وردہ وانہ اور مولا کائنات مولا حیدر کرر کررم اللہ عنہ وردہ وردہ وانہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آذر ہوتے ہیں اور اسی قضیہ کے فیصلے کے لیے دونوں حضرات آذر ہوتے ہیں اور دیگر بھی فیصلے تھے اس کے لیے آذر ہوتے ہیں تو میں نے وہاں یہ حدیث مبارکہ پڑی اور میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا الحمدللہ عوام الناس کی یوں سمجھئے کہ کم فہمی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا پھر اس کے بعد میں نے اسی سے متصل ایک شیر پڑھا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راہ سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہیں تو یہ بعض آلِ علم عدرات نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ شاہ صاحب یہ جو انداز ہے یہ انداز آلِ بیتِ اتھار بالعموم اور مولاِ کائنات مولاِ حدرِ کررار کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم و رضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ سابقت نہیں رکھتا یہ انداز اور اس میں جو ہے وہ ایک وہ پہلو نکل رہا ہے جو پہلو اہلِ سنت کے ہاں جس کو ترجی نہیں دی جاتی تو میں بلا مشروط بغیر کسی وضاحت کے اگرچہ میرے اس بیان میں پیچھے سارا وہ قضیہ فدق کے اعتبار سے گفتگو چل رہی ہے اور کہنے کا مقصد کچھ اور تھا لیکن ان سب باتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے بغیر کسی وضاحت کے بغیر کسی ہیلو حجت کے اور بغیر کسی شرط کے میں اپنے اس انداز سے اللہ جللہ مجدوحل کریم کی بارگاہ میں توبہ کا خواستگار ہوں رجوع کرتا ہوں کلے دل سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تو معافی اور توبہ کی توفیق طلب کرتا ہوں اور بالخصوص جناب ادر کرر مولا کائنات مولا علی کررم اللہ تعالیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور ادرت عباس رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ ہم میں رسول ہیں میری اس غلطی کو معاف فرمائے آج کے بعد میری اس تقریر کا یہ جو حصہ ہے اگر کسی کے پاس ہے بھی تو وہ اتنے حصے کو کوئی حجت نہ سمجھے یا اتنے حصے پر وہ کوئی کلام بھی نہ کرے میں کھلے دل سے اہل سنت کے مزاج کے مطابق اس پر پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں وجو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے باخر دعوائے ان الحمدللہ